اسلام علیکم ناصرین سال 2022 میں کون سے نئی ڈراماز شروع ہونے جا رہے ہیں ان ڈراماز میں کون سے بلوک بسٹرز ڈراماز کا درجہ حاصل کریں گے اور ان میں سے سنجیدہ ایشیوز پر بننے والے ڈراماز کون سے ہیں فنی ڈراماز کس چینل پر نشر ہوں گے کون سا کپل کس کے ساتھ رومینس کرے گا یہ سب آپ کو ہماری آج کی ویڈیو دیکھ کر معلوم ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیلٹ کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پر آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراماز سیریل ہم دم فیورز ڈراماز سیریل ہم دم چپکے چپکے کی رائٹر سائمہ اکرم چہدری نے لکھا ہے اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ یہ ڈراماز چپکے کی طرح ہی فنی ہے اس ڈرامے میں اہدرز امیر اور رمشاہ خان بطور ایک قبل کام کر رہے ہیں اور اس وقت دونوں کی آف سکرین کیمسٹری بھی دیکھنے کے لائق ہے اگر آپ کو ایک شاندار اور فن سے بھرپور ڈراما دیکھنا ہے تو آپ اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے دن گننا شروع کر دیں ڈراما سیریل بادشاہ بیگم فیورز بادشاہ بیگم میں انتہائی زبردست ڈراما ہے زارہ نورباس کو جہاں ایک باغی خاتون کے طور پر دکھایا گیا وہیں انہیں گدی نشین کے طور پر پیش کیا گیا مختصر دورانے کے ٹیزر میں زارہ نورباس کہتی سنائی دیتی ہیں کہ عزت کو ہمیشہ عورت سے ہی منصوب کیا جاتا ہے اور قربانی بھی ہمیشہ اسے دینا پڑتی ہے زارہ نورباس کا کردار دکھایا گیا جو کہ تلوار سے کھیلنے سمیت تخت پر بیٹھ کر گدی نشینی کے فیصلے بھی کرتی دکھائی دیتی ہیں ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں یاسر حسین فرہان سعید علی رحمان کان کومل میر اور شہزاد شیخ زارہ نورباس سمیت دیگر ادکار دکھائی دیں گے ڈراما سیریل تمہارے حسن کے نام تمہارے حسن کے نام میں عمران عباس، سبا کمر اور اسد صدیقی ہیں ڈرامے کی شوٹنگ لاہور اور کراچی میں کی گئی ہے ڈرامے کا سکرین پلے سارا قیوم اور عمرہ احمد نے لکھا ہے ڈرامی کی کہانی فاطمہ نامی ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے ایک عورت ہونے کے باوجود اسے اپنے خاندان کے لیے ایک بیوی اور ماں کے طور پر اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے ایک مشکل کام کرنا پڑتا ہے ڈراما ساکب خان پروڈیوس کر رہی ہیں اور سولو اپریل کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا یہ ڈراما عمران عباس کے شائقین کے لیے دیکھنا ضروری ہے جو ہر عمر کے ناظرین کو پسند آئے گا ڈراما سیریل کالا ڈوریا کالا ڈوریا نیا آنے والا ایک اور فنی ڈراما ہے اس ڈرامے کو بھی سائمہ کرم جہدری نے لکھا ہے پاکستانی ڈراماز کے شائقین اس ڈرامے کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہیں کالا ڈوریا پاکستان کے آنے والے ڈراماز میں سے ایک ہے جو ہم ٹی وی پر نشر کیا جائے گا معروف ادکار فرحان سعید اور سنہ پہلی بار ایک ساتھ جلو کر ہوں گے یہ ایک خوبصورت خاندانی ڈراما ہے جس بات سے بھرا جسے مصنفہ سائمہ کرم کہتی ہیں کہ کالا ڈوریا ان کے لیے ایک بچے کی طرح ہے یہ پروجیکٹ مومنہ دریت پروڈکشن کے بینر کے تحت بنایا گیا ڈراما سیریل مور مہارا مور مہارا ایک باکمال ڈراما ہے جس کا بہت ہی جلد ٹیو سکرینز پر دیکھیں گے ڈرامی کی کاسٹ میں ادھکارہ سونیا حسین زاہید احمد بابر علی مصطفیہ سمیہ ممتاز ادنان جعفر اور فردوس جمال شامل ہیں ڈرامی کی کہانی علی مہین نے لکھی ہدایتکار عویس خان ہیں سونیا حسین چالستان کے ایک چھوٹے سے گزبے میں رہنے والی لڑکی کا کردار ادا کریں گی جہاں خواتین محولیاتی مسائل خصوصاً پینے کے پانی کے بہران سے نبرداز ماں ہیں وہ کئی گھنٹے سفر کر کے گوھوں اور دوسری جگہ سے پانی لانے کا انتسام کرتی ہیں دوسری جانے بدکار زاہید احمد اس ڈرامی میں ممکنہ طور پر ایک باعثر زمیدار کے کردار میں نظر آئیں گے ڈراما سیریل بدزاد بدزاد بہت جلد جیو ٹی وی پر شروع ہونے جا رہا ہے ڈراما سیریل بدزاد کی کہانی خاصی دلچسپ ہے اور مردوں کے گرد گھومتی ہے عمران اشرف اور اروہ حسین ڈرامے میں مرکزی کے دار ادا کر رہے ہیں اس ڈرامے کی رائٹر مسپاناشین ہیں مصنفہ کے مطابق یہ سیریل ساس بہو کے تصور سے کچھ دور ہوگا یہ ایک جدید دور کی کہانی ہے جس سے لوگ یقیناً تعلق رکھتے ہوں گے لہٰذا یہ ڈراما میں سے ایک فریش بریک ہوگا جو صرف خواتین کی دشمنی کو دکھاتا ہے بہت سے دوسرے معاون کاسٹ میں مران ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے ہم انتظار نہیں کر سکتے اس کے علاوہ سیریل کے ڈریکٹر سراجل حق ہیں جو مقبول ڈراما سیریل کو چاند رکھ کے ہدایتکاری کے لیے جانے جاتے ہیں تو یہ ڈراما مص مت کیجئے گا ڈراما سیریل چہدری اینڈ سنز مشہور رائٹر سائمہ کرم چہدری کا ایک اور ڈراما چہدری اینڈ سنز جلد ہی آپ سکرینز پر دیکھ سکیں گے ایک ساتھ ان کے چار ڈراماز بہت جلد مشہور ہونے جا رہے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی تیزی سے ڈراما لکھ کیسے لیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئیزہ خان اور عمران اشرف کے مطاہوں کے لیے خوش خبری ہے کہ اب ان دونوں منچے ہوئے فنکاروں کو نیجی چینل کی سکرین پر ایک ساتھ دیکھ سکیں گے سوشل میڈیا پلیٹ فورنز پر اس وقت یہ خبر وائرل ہے کہ یہ دونوں فنکار ڈراما سیریل چہدری اینڈ سنز میں کاسٹ کیے جا رہے ہیں پوسٹ کے کمنٹ باکس میں ڈراما شائقین کافی پوچوش ہیں اور خوش دکھائی دے رہے ہیں مدہوں کا اس پوسٹ کے کمنٹ باکس میں کہنا ہے کہ وہ اپنے دو پسندیت اداکاروں کو ایک سکار سکرین شیئر کرتے ہوئے دیکھنے کے لئے کافی بیتاب ہیں ڈراما سیریل دیکھ تماشا اے روشنی دیکھ تماشا اے روشنی آنے والے پاکستانی ڈراماز میں شامل ہیں جس میں کئی ستارے ہیں جیو ٹی وی کے انٹرٹینمنٹ چینل پر نشر کیا جائے گا ہبا خان اس ڈراما پروجیکٹ میں اپنانے والے دکاروں کے ساتھ اہم کردار ادا کریں گی احسن خان اور شہزاد شیخ تینوں ایسے کردار ادا کریں گے جو پہلے نہیں دیکھے گئے تھے اس ڈرامے میں رحمہ زمان مشتبہ باز موم الخالد حارس وحید اور فرحان علی آغا بھی ہم کردار ادا کر رہے ہیں سیریز کے ڈریکٹر علی فیضان آنجن ہیں جس کے مصنف مصبا علی سید ہیں اس ڈرامے کے پسے پردہ فوٹیج کی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ گوسمز دیکھی جا سکتی ہیں اس ڈرامے میں کچھ دلکش مقامات کے ساتھ دیگر کاسٹ بھی شامل ہے ڈراما سیریل دل آویز دل آویز بہت جلد ہی آپ کی سکرینز پر پیش کیا جائے گا دل آویز ایک رومانٹک ڈراما ہے جس میں اور بھی بہت کچھ ہے ڈرامے میں کامیاب ترین ادھکار افان وحید کنزہ ہاش میں اور اس پر رحمان مرکزی کے دار ادا کر رہے ہیں 29 اکتبر 2020 کو کنزہ ہاش میں نے انسٹاگرام پر زمرت کے سیورات کے ساتھ شاندار ساڑھی میں اپنی تصاویر شیئر کیوں لکھا کہ دل آویز چلدہ رہا ہے پرتے کے پیچھے کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرامے کی شوٹنگ بھی دہی ماحول میں ہوئی ہے ناظرین اس ڈرامے کے نام کی غلطی نہ کریں دل آویز جو 2013 میں آیا تھا یہ ایک نیا ڈراما شروع ہونے جا رہا ہے سیریز کے ڈاریکٹر محصر مہین ہیں جبکہ پیڈیو سر عبداللہ قادوانی اور اسد گریشی ہیں دراما سیریل پنجرہ پنجرہ میں اب بہت سارے نئے چہرے دیکھیں گے ادھکارہ یالے سرحدید جنان حسین اور امیر رانہ حدیقہ کیانی بھی اس ڈرامے کا حصہ ہیں درامے کی رائٹر اسما نبیل تھی اسما نبیل جولائے 2021 میں دوویل عرصے تک بریسٹ کینسر کا شکار رہنے کے بعد انتقال کر گئی تھی ڈرامے کے آخری ایام میں اسما نبیل پنجرہ کی کہانی لکھ رہی تھی اور اب اس ڈرامے کی شوٹنگ بھی مکمل کر لی گئی ڈرامے کی شوٹنگ کی جو ادھکاروں کے ساتھ تصاویر شیئر کی اس میں جنان حسین کو پلیس یونیفورم میں دیکھا جا سکتا ہے جبکہ حدیقہ کیانی کو روایتی انداز میں دکھایا گیا تو فیورز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کیا اپکمنگ ڈراماز پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ